اسلام علیکم فرمز ویلکم پو مائی یوٹیوب چینل فیسی پیجنز دوستو آج آپ کو میں کبوتر کی خولاک دکھاؤں گا جو کہ سربیوں میں دی جاتی ہے جو کہ کبوتر کو فٹ رکھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر یہ بزار سے آپ لائیں تو اس کو اچھی طرح سے دھولیں تاکہ اس کے اندر دول مٹی وغیرہ جو ہے نہ وہ ختم ہو جائے تاکہ کبوتر کو کوئی بیماری نہ لگے جس سے وہ محفوظ رہیں یہ سردیوں میں اگلائیں اور اپنے کبوتر کو دیں جس سے کبوتر آپ کے فٹ رہیں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس دانے میں ہیں جو ایڈز ہیں چیزیں جن سے کبوتر فٹ رہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے فینز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس دانے کے اندر چیزیں ایڈ ہیں اس میں فینز سورج مکھی کبیج، سرسو، گندم، پالے چنے، دال موٹ ہے، چاول، دال مونگ، خورتم، مکعی، تو یہ چیزیں ہیں دوستو جو اس میں ایڈ ہیں اب بھی اتنی سخت سردی تو نہیں ہے لیکن کافی موسم ٹھنڈا ہوگا ہے جس کے لئے یہ کبوتر کے لئے بہت مفید ہے جب مزید زیادہ سخت سردی ہوگی تو دانے کے اندر تھوڑی اور چینجنگ کیا دی جائے گی جس میں کچھ اور دالیں مگر ایڈ ہوں گی جو کہ کبوتروں کو سردیوں میں گرم رکھنے کے لئے کافی مفید ہے تو اپنے کبوتروں کو یہ خوراک لا کے دیں جس سے آپ کے کبوتر سردیوں میں بہت زیادہ فٹ رہیں گے تو کیسی لگی آپ کو دوستو میری یہ ویڈیو اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری یار نے آنی والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو میں سکے شکریہ بہترین لیں بہترینی ہوئی شکریہ میری بہترین لیں حیرت پیجین